حیال الفلاح سبسکراب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم خذو زینتکم عند کل مشجد وکلو وشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المصرفین اسلامی اور دینی بھائیو عزیز طلبہ اور محترم مسازہ اکرام ملت کی ماں اور بہنوں ذکر چلنا تھا کہ اس امت کے جو اولین قائد تھے رہندمہ تھے امام تھے جنہوں نے دین اور شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت راہ راست پر آ جائے دین اسلام کی تعلیمات پر عامل کرنے لگ جائے ان کے باہمی تعلقات کیسے تھے کس طرح سے ایک دوسرے کا عدب کرتے تھے احترام کرتے تھے جبکہ بعد کے زمانوں میں ان کے جو متبین ہوئے ان کے جو ماننے والے ہوئے انہوں نے ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھا ان چیزوں کی ریائت نہیں کی اپنے ائمہ جن سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں جن کی تقلید کا ہم دعویٰ کرتے ہیں جن کی پیرویٰ کرنے کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں اپنے پاس ان کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے اور یہی وجہ ہے آج مسلمان ایک امت نہیں رہ گئے چار فرقے یا چار سے زیادہ بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں بہرحال آج کے اس جمعہ کے خطبے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کہ کچھ قیمتی تجربات اور ان کے کچھ قیمتی اخوال اور حکمت اور دانائی پر مبنی ان کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے جن باتوں میں ہمارے لئے آپ کے لئے سارے مسلمانوں کے لئے عبرت کا سامن موجود ہے اور شاید اگر ہم ان ہدایات پر عمل کرلیں تو زندگی کا ایک اہم پہلو ہمارا درست ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ جو باتیں آپ کو یہاں سے سنائی جاتی ہیں یہ صرف سنانے کیلئے نہیں ہے سننے کے بعد عمل کرنے کے لئے بھی بتائی جاتی ہے کہ پہلے سنیں اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں ورنہ ان باتوں کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں ربی ابن سلیمان کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَاللَّهِ مَا شَبِعْتُ مُنْدُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَتًا اِلَّا شَبْعَتًا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے سولہ سال سے آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا صرف ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا تھا لیکن اس کے بعد مجھے جو احساس ہوا اور پیٹ بھر کے کھانے سے جو پریشانی جو مشقت لاحق ہوئی اس کی وجہ سے مجھے قیہ کرنی پڑھی وہ کھانا پیٹ سے نکالنا پڑا سولہ سال سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا یہ کوئی مالی تنگی یا پریشانی کی وجہ سے یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں تھی اور آگے میں ذکر کروں گا کہ خود امام صاحب نے ذکر کیا ہے کہ دن زندگی میں تین موقع ایسے آئے ہیں کہ میں افلاس کا تنگ دستی کا غربت کا شکار ہوا ہوں لیکن اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا صبر کیا ہے لیکن یہ سولہ سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا یہ کوئی مجبوری نہیں تھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پھر کیا وجہ تھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سولہ سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اس کی وجہ آگے بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر آسودہ ہو کر کھانا کھا لیتا ہے تو اس سے انسان کا جسم کیا ہے بھاری ہو جاتا ہے وزنی ہو جاتا ہے سست ہو جاتا ہے کاہل ہو جاتا ہے جس انسان کو یہ فکر ہو کہ مجھے اپنی امت کی رہنمائی کرنی ہے امت کو دین اور شریعت سکھانا ہے وہ اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھالے اور جس اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے اٹھ کر رات کو عبادت نہ کر سکے تو اتنا کھانا کھانے کا فائدہ کیا ہے کہا کہ پیٹ بھر کر کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ اس سے جسم بھاری ہو جاتا ہے ایک یہ پریشانی اور آپ جانتے ہیں جسم بھاری ہونے کی کتنی مشکلات ہیں آگے میں ذکر کروں گا اور دوسری پریشانی کہتے ہیں کہ وہ یقسی القلب آسودہ ہو کر کھانے سے کیا ہے دل بھی سخت ہو جاتا ہے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے انسان کا دل ایک طرح سے یوں کہی ہے کہ ساری چیزوں کو قبول کرنے سے وہ بند ہو جاتا ہے اور ڈاکٹری اصول کے مطابق زیادہ کھانے سے سب سے زیادہ اگر انسان کا کوئی غزم متاثر ہوتا ہے تو اس کا دل ہے دل پر سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے اگر انسان زیادہ کھا لیتا ہے اس کے بعد باقی آزہ جسم کے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو پریشانیاں آتی ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ کس پر آتی ہیں وہ دل پر آتی ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور زیادہ کھانے سے کیا ہے وَيُزِیلُ الْفِتْنَةَ اور انسان کی ذہانت ختم ہو جاتی ہے انسان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے تو گویا کہ انسان کے جسمیں جو آزائر ایساں ہیں ان میں سے دو اہم عضو ہے دل اور دماغ یہ دل اور دماغ جس قوم کے معتل ہو جائے کام نہ کرنے لگیں زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ قوم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں وہ قوم دنیا میں دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں جس کا نہ دل کام کرتا ہو نہ دماغ کام کرتا ہو اور شاید ہم نے کچھ سو سال سے یہی کچھ کیا ہوا ہے کہ ہمارا نہ دل کام کر رہا ہے نہ ہمارا دماغ کام کر رہا ہے اللہ رب العزت نے جب سے مسلمانوں پر کھانے پینے کی فراوانی فرمائی ہے نعمتیں عطا فرمائی ہے ہم کتنا پھیکتے ہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کتنی ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کی یہ ہم کسی فنکشن میں شریک ہو جائیں تب اس کا مشاہدہ ہوتا ہے لیکن کتنا کھا لیتے ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کتنی تعداد ہے جو مسجد میں حاضر ہوتی ہے اور میں رمضان میں موجود نہیں ہوتا ہوں لیکن لوگوں سے یہ سنا ہے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنیئے کہ رمضان میں لوگوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے رمضان میں لوگوں کا وزن جسم کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے عجیب تضاد ہیں ہماری زندگی میں کہ رمضان میں روزہ رکھیں اس کے باوجود ہمارا وزن جسم کا زیادہ ہو جائے یہ کس قدر الٹی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے اور عام طور سے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوں سنا ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکتیں رکھی یہ صحیح ہے حدیث سے ثابت ہے رمضان میں اللہ رب العزت بہت ساری برکتیں نازل فرماتا ہے لیکن مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ساری برکتیں کھانے ہی میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں کھانے کے لئے بنا ہے رمضان کا مہینہ خواتین دن بھر پکاتی ہیں ان کی عبادت بھی چلی جاتی ہے ان کی برکت بھی ہم نے سب کھانے میں رکھ دیئے اور مسلمان افطار کرنے کے بعد ان کو نہ ہوش رہتا ہے نہ عقل کام کرتی ہے نہ بماغ کام کرتا ہے ترابی پڑھنے کی سکت نہیں ہے چلو گھر میں پڑھ لیں گے قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمت نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے رمضان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ بھوک اور پیاس محسوس کریں اور ہم بھوک اور پیاس کے ڈر اور خوف سے اتنا پی لیتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمیں دن بھر ہوش نہیں رہتا ہے دن بھر سو کر گزار دیتے ہیں ایک وقت کی مسجد میں نماز میں ہی پڑھتے ہیں یہ ہے زیادہ کھانے کے نقصہ دا امام شافعی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے امام شافعی کے سامنے جو آخری نبی جو آخری رسول ہے اس کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات کہی ہے ہم کس نبی کے امتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تیس سال اس دنیا میں رہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دن دو وقت جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اس نبی کے امتی ہیں اور صحابہ نے شکایت کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے کھانے کو کھانا ہمارے لیے محصر نہیں اللہ کی رسول نے اپنا پیٹ اٹھا کر پکھایا کہ میں نے دو پتھر باندھے ہوئے اور اللہ کی رسول کے پاس اگر کہیں سے کوئی کھانے کا سامان آ گیا کوئی بکری آ گئی کوئی جانور کسی نے حدیعہ کر دیا آپ فوراں اس کو زباہ کرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اگر آپ چاہتے تو اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بیویوں کے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتے تھے زیادہ کھانے کا اعتمام کر سکتے تھے اور یہ وہی نبی ہے جس نے یہ ہدایت فرمائی اس امت کو اسلام کے آنے سے پہلے شاید لوگ یہ سمجھتے رہے ہو کہ زیادہ کھانا یہی صحت کی علامت ہے زیادہ کھانے میں ہی تندرستی کا راز پوشیدہ ہے لوگ یہ سمجھتے تھے لیکن ہمارے نبی نے دنیا میں آ کر یہ بتلایا کہ نئی زیادہ کھانے میں صحت کا راز پوشیدہ نہیں ہے کہا کہ پیچ سے زیادہ اور میدے سے زیادہ بدترین دنیا میں کوئی برطن نہیں ہے جسے انسان بھر لیتا ہے نہ تو پانی پینے کی گنجائش رہتی ہے نہ ساس لینے کی گنجائش رہے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ چند لقمیں کافی ہیں انسان کے لیے اس کی توانائی اس کی قوت کو باقی رکھنے کے لیے چند لقمیں کافی ہیں اور اگر کوئی زیادہ کھانائی چاہتا ہے حریص ہے کھانے کا تو کتنا کھائے کہا کہ سلسل لتاہمی پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کر لے میدے کو تین حصوں میں تقسیم کر لے ایک حصے میں کھانا کھائے اور ایک حصہ پانی پینے کے لیے چھوڑ دے اور ایک حصہ ساس لینے کے لیے چھوڑ دے اگر زیادہ کھانا ہی ہے کوئی حریص ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہدایت تو صحت کا راز زیادہ کھانے میں نہیں ہے مسلمانوں نے آج یہ سمجھا ہوا ہے کہ زیادہ کھانے میں صحت کا راز ہے اور میں ایک حقیقی واقعہ ذکر کروں ہمارے ہندوستان ملک کے اندر حکیم عبدالحیم حمید کو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے حمدردین یونیورسٹی قائم کیے اور یونانی دواؤں کا سب سے بڑا دواخانہ جنہوں نے قائم کیا ہوئے اور بہت ساری ان کی خدمہ تھے انہیں کے ایک بھائی ہوتے ہیں حکیم صعیب جو ہجرت کر کے ہندوستان سے پڑھے لکھے ملک چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے بھی ہمدردین یونیورسٹی قائم کی یونانی دواؤں کا سب سے بڑا دواخانہ قائم کیا اور بہت ساری مسلم قوم کی جو خدمت کر سکتے تھے رفاعی کام کر سکتے بہت سارے انہوں نے رفاعی کام کیے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مسلم قوم سے زیادہ احسان فراموش اگر ہمارا درجہ ہماری درجہ مندک کی جائے کہ دنیا میں ہوں ساری قوم زندہ ہیں آج سب سے زیادہ اگر احسان فراموش اگر کوئی قوم ہے دنیا میں تو وہ مسلمان ہیں ہمارے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے لئے کواں کودنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں جو ہمارا محسن ہے اس شخص نے اس قوم کی مسلم قوم کی اتنی بڑی خدمت انجام دیئے لیکن اس مسلمان قوم نے اس شخص کو معاف نہیں کیا آخر موت کے گھاٹ اس کو اتار دیا اس شخص کا ایک انٹرویو بی بی سی لندن نے کسی موقع سے لیا تھا اسی دن بی بی سی لندن نے یہ انٹرویو شائع کیا اور میں نے سنایا اپنی کانوں سے سنایا حکیم صاحب سے وہ سارے سوالات کیے گئے تھے ان میں سے ایک اہم سوال یہ تھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے آپ اتنی عمر ہوتے ہوئے ہاں سائنس ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اتنے ساری ادارے آپ نے قائم کی ہوں آپ کی صحت کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تقلیل تقضیع صحت کا راز ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں صحت کا راز کم کھانے میں زیادہ کھانے میں نہیں ہے لیکن مسلمان نہ تو اپنے نبی کی ماننے کے لئے تیار ہیں اور نہ جو ان کے رہنمہ ہیں جو رہبر ہیں جو امام ہیں جن سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ان ائمہ کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کے تلیل تیار نہیں ہے اور اس سے زیادہ افسوسناک چیز آپ کے سامنے رکھو ٹاپ ہے ٹین دس ممالک دنیا کے اندر جہاں بیتہاشا مٹاپے کی شرع سب سے زیادہ ہے دنیا میں ایسے دس ممالک جہاں مٹاپے کی شرع سب سے زیادہ ہے آئیے دیکھئے کون کون سے ملک ہیں سب سے پہلا ملک جہاں مٹاپے کی بیتہاشا شرع ہے پہلا نمبر ہے دنیا میں مٹاپے میں کیا ہے کوئیت ہے مسلمان ملک ہے دوسرا نمبر سعودی عرب کا آتا ہے تیسرا نمبر مصر کا آتا ہے چوتھا نمبر اردن کا آتا ہے پانچمہ نمبر امارات کا آتا ہے یہ پانچ مسلم ممالک ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے مٹاپے کے شکار ہیں اور کتنی نجانے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے اور صحت پر کتنا پیسہ خرج کیا جا رہا ہوں بیماریوں سے نجات پانے کے لئے یہ حال ہے مسلمانوں کا اور ہمارا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے ہمارے مسجدوں میں نہ آنے کی وجوہات میں سے عبادتوں میں کوتاہی کرنے کی اسباب میں سے ایک اہم سبب کیا ہے تین ٹائم آسودہ ہو کر کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تینوں ٹائم اور کب ہم سو جائیں اور کب ہم جاگ جائیں کچھ پتہ نہیں ہے لہذا اگر ہمیں اپنا دل اور دماغ زندہ رکھنا ہے اور کچھ کرنا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد تو کم کھانا شروع کیجئے اور اس سے جو پیسہ بچے اس پیسے کو بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پر خرچ کرنے کی کوشش کیجئے یہ جو ہم شادویوں میں فنکشن کرتے ہیں اور اتنا پیسہ لٹاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے تعلیم پر خرچ کریں گے بچوں کی میں تعلیم کا مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا کتنا شوق ہے مسلمانوں میں مطالعہ کرنے کی نسبت اور اس کی شرح کتنی ہے کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں کتنے لوگ جائل ہیں ویسے تو ہم سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے نچلے درجے میں اگر کوئی قوم آتی ہے وہ کون ہے وہ مسلمان ہیں باقی ساری قومیں ہم سے زیادہ تعلیم آفتہ ہیں مہرحال امام شافی رحمت اللہ علیہ کیتا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کا دل و دماغ موطل ہو جاتا ہے کام نہیں کرتا ہے اور کیا نقصان ہے وَيَزْلِبُ النَّوْم اور امام شافی کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے کیا انسان عبادت نہیں کر سکتا ہے ہاں عبادت کرنے کے لئے آپ کا دل دو دماغ ٹھیک ہونا چاہیے جسم ہلکہ ہونا چاہیے اب آپ کو زیادہ کھانے کے لئے سے نیند آ رہی ہے تو عبادت کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ لگے تو ہمارے عبادت میں کوتاہی کے اسواب میں سے ایک اہم سبب کیا ہے خوب کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اس لئے ضرورت ہے امام شافی کے اس قول کو اپنانے کی ہمارے اندر جو خرابی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور یہ بات امام شافی نے نہیں بلکہ اور بھی امام علماء نے کہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ طبیب بھی ہے حکیم بھی ہے اور بڑے علماء اکرام ان کا شمار ہوتا ہے کہتے ہیں جو زیادہ کھائیں گا وہ زیادہ سوئے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا وَكَسْرَتُ النَّوْمِ تُمِیتُ الْقَلْبِ زیادہ سونے سے انسان کا دل مر جاتا ہے وَيُسْقِلُ الْبَدَنِ بَدْن بھاری ہو جاتا ہے وَيُوزِئُ الْوَقْتِ اور زیادہ سونے کی وجہ سے وہ انسان کی زندگی کا وقت ضائع ہوتا ہے یہ ہماری زندگی ہے ہمارے اوقات یہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے دنیا میں سونا ہے چاندی ہے دولت ہے پیسہ ہے گھر ہے مکان ہے بنگلہ ہے اگر سب سے قیمتی کوئی چیز دنیا میں ہے تو وہ ہمارا وقت ہے ہمارے اوقات لیکن اس زیادہ یا بسیار خوری کی وجہ سے کیا ہے ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں زندگی ضائع ہم کر دیتے ہیں اسی کھانے اور پینے میں اور کہتے ہیں وَيُورِسُوا كَسْرَةَ الْغَفْلَتِ وَالْكِسِلُ اور اسے کیا ہے غفلت پیدا ہوتی ہے سستی آتی ہے کاہلی آتی ہے بہرحال امام شاقی رحمت اللہ علیہ سے اگر ہمیں صحیح معنی میں عقیدت ہے محبت ہے تو ان کی اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا اور غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں کھانے پینے کے شلسلے میں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور آگے چلتے ہیں امام شاقی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہے ربی ابن سلیمانین کا بھی تذکر آیت کہ امام شاقی رحمت اللہ علیہ نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا رات کے تین حصے کیا ہوئے تھے کہتے ہیں رات کے ایک تہائی حصے میں امام شاقی رحمت اللہ علیہ لکھتے تھے پڑھتے تھے مطالعہ کیا کرتے تھے لکھنے پڑھنے کا قام امام شاقی رحمت اللہ علیہ رات کے ابتدائی حصے میں کیا کرتے تھے اور جو دوسرا ابتدائی ابتدائی حصہ ہے رات کا اس میں کیا ہے رات کو اٹھ کر تحجد کی نماز ادا کرتے تھے قیام اللیل کیا کرتے تھے اور تیسرا عرصہ جو رات کا ہے اس میں آرام کیا کرتے تھے سوتے تھے یعنی رات کو اٹھ کر تحجید کی نماز پڑھنا یہ بھی امام شافی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم فرض نماز جو پانچ وقت کی نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس کو ادا کرنے کے لئے مسجد میں آنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ ہمارے ائمہ دین تھے جو ان فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اعتمام کیا کرتے تھے اور یہ وہی امام شافی ہے جنہوں نے اتنا تک کہا ہے کہ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا دین اور شریعت کے علم کا مطالعہ کرنا یہ نفل عبادت سے افضل ہے انسان اگر دینی کوئی شرعی کتاب پڑھ رہا ہے وہ رات کو اٹھ کر عبادت نہ کرے تو یہ اس کے حق میں افضل ہے کہ وہ دین اور شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرے مطالعہ کرے کتاب پڑھے دینی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے لیکن اس کے باوجود امام شافی یہ کام بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کیا گرتے تھے اور آگے چلتے ہیں عمر بن سواد اثرہی کہتے ہیں امام شافی رحمت اللہ ایکی سخاوت الفیاضی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہانا شافی اسخن ناسِ علب دینار و الدرہم امام شافی کیا ہے دینار اور درہم کے تعلق سے سب سے زیادہ سخی انسان تھے اور کھانے کے سلسلے میں یعنی دوسروں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں سخی اور فیاد انسان تھے جو بھی آ گیا اور اگر کسی کوئی حاجت مند آپ کی پاس آ گیا ہے آپ کی پاس اگر کوئی پیسہ موجود ہے تو اس کو دے دیا کرتے ہیں کھانے کا سامان موجود ہے دوسروں کو دے دیا کرتے ہیں کہتے ہیں امام شافی کے یہ شاگرد کہتے ہیں کہ مجھ سے امام صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جندگی میں تین دفعہ میں مفلس ہوا ہوں غربت کا شکار ہو گیا کہتے ہیں کہ میں میرے پاس جو بھی کچھ سال و سامان تھوڑا ہوئے زیادہ ہم اس کو پیش دیا کرتا تھا ہاں مفلس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے بلکہ یہ بھی ایک درجہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتہان اے آزمائش ہے کہ اللہ کا یہ بندہ نہ ہوتے ہوئے کتنا سبر کرتا ہے ہم تو آج سبر کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں فقراء اور مساکین عالمی سطح پر ساری قومیں دنیا میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کس قوم میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین مسلمان قوم میں اور میں نے کبھی اسی ممبر سے ذکر کیا تھا جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں مسلمانوں کا قدیم ترین علاقہ جامعہ مسجد کسی نے لکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے عاصمت المتصولین یہ فقراء مسکینوں کی فقیروں کی راج دھانی ہے دنیا بھر کے فقیر ہیں تو وہ کہاں ہیں مسلمان علاقوں میں موجود ہے لیکن ہمارے جو رہنماء تھے جو قائد تھے انہوں نے مجبورے کی حالت میں بھی کسی کی آگے ہاتھ نہیں پھیلائے وہاں شافعی کہتے ہیں کہ ٹین دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے لیکن کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ تھوڑا اور کم جو بھی سازو سامان میرے باستہ میں اس کو بیچ دیا کرتا تھا کتنا بیچا حتی ہلیہ ابنتی وضع ہو جاتی یہاں تک کہ میں نے اپنی بیٹی کے زیورات بیچ دیئے اور اپنی بیوی کے زیورات نے بیچ دیئے لیکن یہ کہ دوسرے لوگوں کی آگے کبھی ہاتھ نہیں پیلایا یہ تھے ہمارے اسلاف اور ہمارے اس دین کے امام جنہوں نے دین کی خدمت کیے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہے کہ شاگرد رشید ہے امام ابو سور ابراہیم ابن خالد البغداد بغداد سے ان کا تعلق ہے امام شافعی کے تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اراد الشافعی الخروج الہ مکہ وماہو مال امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بغداد سے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور ان کے پاس اس وقت کچھ مال موجود تھا تو ایک شاگرد نے استاذ کو مشورہ دیا خیر خائی کے طور پر کہا امام محترم یہ جو مال آپ کے پاس موجود ہے اگر اس سے کوئی مفید کارامہ جاہداد پراپرٹی خرید لیں تو یہ آپ کی اولاد کے حق میں بہتر ہوگا اپنے بچوں کے لئے اس مال سے کوئی جاہداد اور پراپرٹی لے لیجیے خرید لیجیے یہ آپ کی اولاد کے کام آئے گی اور امام شاہ فیر رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے یہ بات اسی لئے کہی تھی کہ ان کے پاس جو بھی چیز آتی تھی اتنے سخاوت پرور انسان تھے کہ جو بھی چیز آ جائے وہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے لہذا شاگرد نے مشورہ دیا کہ اولاد کے لئے کچھ انتظام کر لیجیے آج ہم بھی اولاد کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن قوم کے لئے ہم کچھ کریں ایسے لوگوں کے لئے کریں جو مجبور ہیں لاچار ہیں یہ فکر ہمیں نہیں ہے لہذا امام شاہ فیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغداد سے نکلے ثم قدیمہ مکہ آئے مکہ سے پھر واپس گئے فسألتوہ کہتے ہیں عبو صاحب کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کوئی جائداد اور پراپرٹی مکہ میں جانے کے بعد خریدی یا نہیں خریدی امام شاہ فیر جواب دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرے علم کی حد تک مکہ میں مجھے کوئی ایسی جائداد اور پراپرٹی نہیں مل سکی جو میں اپنی اولاد کے نام کر سکتا لیکن کیا کیا آپ کے پاس جو پیشے تھے اس کا کیا کیا ہے کہتے ہیں ولیکنی بنیتو بیمینا مذربن یکون علیہ السلام امام شافعی بغداس سے جو پیسہ اور جو خزانہ لے کر آئے تھے انہوں نے کیا کام کیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں کے لئے علماء اکرام کے لئے علماء دین کے لئے منا میں ایک خیمہ تیار کر دیا ہے ایک خیمہ خرید لیا ہے اس پیسے سے شاگرد نے جس پیسے کے سلسلے میں مشورہ دیا تھا کہ اولاد کے لئے کوئی گھر کوئی مقام خرید لیجئے امام شافعی نے اولاد کے لئے انتظام نہیں کیا ہے علماء اکرام کے لئے انتظام کیا ہے کہ یہ لوگ جب حج کرنے کے لئے جائیں گے مکہ تو وہاں ٹھئر سکیں گے ان کے ٹھیننے کا انتظام میں نے مکہ میں کر دیا ہے یہ ہمارے اسلاف تھے یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے مال کا اپنی اولاد کے لئے انتظام نہیں کیا ہے بلکہ دوسروں کے لئے انتظام کیا ہے کہتے ہیں کہ امام شافعی نے میری طرف دیکھا اور ان کو یہ محسوس ہوا ہاں کہ مجھے غم لائق ہو گیا ہے کہ امام صاحب نے اتنا پیسہ جو ہے منہ میں ایک خیمہ خرید لیا اور اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہیں کیا کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا امام شافعی نے میرے شیل سلم یہ محسوس کیا کہ میں اس بات سے غم زداؤں لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم غم کی بات کیوں کرتے ہو فکر کیوں کرتے ہو کہ میرے پاس اگر ایک دن کی روزی اور کھانے پینے کا سامان موجود ہو جائے تو اے نیک بخت انسان غم چھوڑ دیجئے ایک دن کھانے پینے کا انتظام ہے تو اس پر اکتفہ کیجئے کل کی فکر چھوڑ دیجئے اس رسلے میں زیادہ غروف فکر نہ کیجئے امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے دل اور دماغ پر کل کیا ہوگا اس کے فکر لاحق نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کا رزق کل کے لئے مہیا کیا ہوا ہے اس نے پیدا کیا ہے تو وہ مجھ کو روزی بھی دے گا تو یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھے اتنے سخی اتنے فیاد انسان اور علماء کرام پر خرچ کر دیا لیکن اپنی اولاد پر اس پیسے کو خرچ نہیں کیا اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں اور بھی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں محمد ابن الحسن رحمت اللہ علیہ یہ امام اکو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بہتی عزیز شاگرد ہے کہتے ہیں ان تقلم اصحاب الحدیث یومن فبی لسان شافعی کہا کہ اگر آج کوئی گفتگو کرتا ہے اہل حدیث حضرات میں سے محدثین لوگوں میں سے علم دین علم شریعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو بیان کرنے والی لوگ تھے اب تک ان کے پاس حدیثیں رسول تو موجود تھی لیکن ان کو بیان کرنے کا ڈھنگ اور سلیخہ موجود نہیں تھا ان حدیثوں سے کیسے مسائل کا استنبات کیا جائے یہ ملکہ یہ صلاحیت ان کے پاس موجود نہیں تھی لہذا اگر آج کسی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے حدیث رسول کو سمجھنے کی صلاحیت اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں فَبِلْلِسَانِ شَافَعِي تو امام شافعی کی زمان کے ذریعے سے وہ گفتگو کرتا ہے بولتا ہے یعنی امام شافعی رحمت اللہ علی نے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا یہ صلاحیت پیدا کیا اپنے شاگردوں کے اندر وہ حدیث رسول کو صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں سمجھنے کے ساتھ مسائل کا اجتماد کیسے کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ علم اور یہ فن بھی اپنے شاگردوں کو یا جنہوں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے یا فقہ کا علم حاصل کیا ہے ان کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید کا بیان ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اور منعقب اور فضائل اور ایسی باتیں جن سے ہمارے لئے کچھ عبرت کا سامان حاصل ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ کی خدمے پیش کی جائیں گی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين